ہائی ویورز ویلکم ٹو می چینل ایم ای پی نالج بینک آج میں آپ کو فین کوئل یونٹ کے ساتھ جو بی ایم ایس کنٹرول پینل ہوتا ہے اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس فین کوئل یونٹ میں تھری سپیڈ موٹر ہوتی ہے جبکہ ایک ایکچویٹر ہوتا ہے اور ایک تھرمو سٹیڈ ہوتا ہے اور ان سب کو ہم بی ایم ایس کے تھوک کیسے کنٹرول کرتے ہیں بی ایم ایس کنٹرول پینل میں کون کون سی ڈیوائسز ہوتی ہیں کیسے کام کرتی ہیں ان سب کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا چلیئے آپ کو میں اس پینل کی طرف لے کے جاتا ہوں جی ویورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا کنٹرول پینل ہے جو کہ ایف سیو کو بی ایم ایس کے تھرو کنٹرول کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے موسٹ لیفٹ سائیڈ پر ٹاپ پر ایک الیکٹرونکس کارڈ یوز کیا گیا ہے جس میں پوگرامنگ کی جاتی ہے اور اس میں سے ہم ڈیجیٹل آوٹپٹ انپوٹ اور انالاگ آوٹپٹ انپوٹ لے سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ رائٹ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس تین ریلے لگائی گئی ہیں جو کہ ہماری موٹر کی سپیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بریفلی آپ کو بعد میں بتاؤں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے ایک سٹپ ڈاؤن ٹرانسفارمر لگائی گیا ہے جو کہ ٹو 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 ٹ میں کنورڈ کرتا ہے اے سی و ٹو ٹ جبکہ آپ اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں فیوز ہے اس کے بعد ایک ایم سی بھی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس کنیکشن پلیٹ ہے آپ کو کارڈ کی طرف لے کے جاتا ہوں کارڈ کے فیچرز اور ٹرمینلز کے بارے میں بتاتا ہوں جی ویورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک کارڈ ہے الیکٹرونکس کارڈ ہے جو کہ ہم پرگرام کرتے ہیں اور اس سے ڈیفرنٹ ٹائپس کی انپوٹ آؤٹپوٹ لیتے ہیں آپ کو اس کے ٹرمینلز کے بارے میں بتاؤں گا جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے موسٹ لفٹ سائٹ پہ ٹرمینل ون اینڈ ٹو ہے جہاں پہ ہم اس کو اپریشن کرنے کے لیے وولٹیج دیتے ہیں 24 اے سی وولٹیج دیتے ہیں ون پر پوزیٹیو جبکہ ٹو پر نیگیٹیو دیتے ہیں جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس آگے فائف اینڈ سکس ہے اس بس اس کو ہم یوز کرتے ہیں تھرمو سٹیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تھرمو سٹیٹ سے ہم جو کمانڈ دیتے ہیں اس کو آن آف کرنے کے لیے سپیڈ اپ ڈاؤن کرنے کے لیے وہ اس ٹرمینل کے تھرور دی جاتی ہے جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ آگے سیون اگ ایٹ ہے بی اے سی اینڈ بی اے سی پوزیٹیو اینڈ نیگیٹیو یہ ہماری جو ہے کممیونکیشن کیبل ہے جو کہ ہمارے بی ایم ایس سسٹم کے ساتھ لنگ کرتی ہے یہ اس ٹرمینل کو بی ایم ایس کے ساتھ کممیونکیشن کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے جبکہ آپ اس کے ساتھ آگے دیکھ سکتے ہیں ڈی او اور common یہاں پہ ہمارے پاس common zero voltage ملتے ہیں یہاں سے اور جبکہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ہمارے پاس different digital output ہے اور common terminal ہے جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں AO کا مطلب ہوتا ہے analog output اور com common یہ ہم چیزیں جو ہیں اور آپ کو بتاتا ہوں یہ وائرز کہاں کہاں جا رہی ہیں اور کیسے آ رہی ہیں جیسے کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں سب سے پہلے ہم one and two پہ 24 voltage ac دیتے ہیں جبکہ five and six جو ہے ہمارے پاس یہ ہمارے thermostat کے ساتھ connected ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ one اور two اس سے out ہو رہی ہے جبکہ یہ ہماری connection plate پر آتی ہے اور یہاں سے ایک red and black wire جو ہے out ہو رہی ہے جو کہ thermostat کی طرف جا رہی ہے آپ کو میں اس کی طرف لے کے جاؤں گا and end of video میں اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس seven and eight سے جو cables out ہو رہی ہیں three and four یہ آپ دیکھ سکتے ہیں connection plate پر آ کر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں blue and white cable کے ساتھ link کر رہی ہیں جو کہ ہماری communication cable ہے جبکہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ڈی سی آؤٹ نمبر three جو ہے 10 and 11 اس میں سے 17 and 19 number کی جو cables نکر رہی ہیں وہ ہمارے پاس relay three میں آ رہی ہیں اور جبکہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں digital two and digital one output جو ہے اس میں سے 16 and 18 and 15 نکر رہی ہیں 18 ہماری common ہے جو کہ zero voltage ہے جبکہ 16 جو ہے 16 and 15 and 19 جو کہ ہماری 24 voltage DC ہے جو کہ ہماری اس relay میں آ رہی ہیں تین relay ہے ہماری جو کہ 24 voltage DC operated ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ 18 ہماری common آ رہی ہے دو relay کو دی گئی ہے جبکہ 19 جو ہے وہ common ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 19 common سے 11 number سے لی گئی ہے جبکہ 18 بھی common سے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 18 number بھی ہمارے common سے نکلی ہی zero voltage ہے zero DC voltage جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 15 16 and 17 یہ ہمارے 24 DC voltage ہیں جو کہ digital output لی ہوئی ہے یہاں سے ہماری آپ دیکھ سکتے ہیں do310 number اس میں سے 17 نکر رہی ہے اور یہ ہمارے relay کے ایک point کو دی گئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں a1 کو دی گئی ہے coil کو relay energize and disenergize کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اوپر red cables آ رہی ہیں جو کہ ہمارا 220 face ہے اور جو کہ switch ہو کے اس سے relay سے out ہو رہا ہے 12 13 and 14 کی صورت میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے connection plate پر 13 14 یہ آپ کی colored code cable کے through fcu کے ساتھ link کر رہی ہے اور یہ تھا ہمارا circuit بہت ہی سمپل سا ہے زیادہ complicated نہیں ہے آپ کو actuator کے بارے میں بھی بتاتا چلوں actuator بھی ہم use کرتے ہیں actuator کو command کہاں سے ملتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں seven and eight جو ہے ہمارے پاس 24 ac voltage ہے ہمارا جو actuator 24 ac voltage operated ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہمارے پاس seven number and eight number جو ہے ہماری loop ہوئی ہے وہاں سے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں seven and eight out ہو رہی ہے white sorry black and red cable کی صورت میں آپ کو actuator کی طرف بھی لے کے جاؤں گا آپ کو دکھاؤں گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا actuator جو ہے وہ 24 ac voltage جبکہ اس کو control کرنے کے لیے ہم zero to ten voltage لیتے ہیں جو کہ اس کی position کو change کرتا ہے جو کہ ہم ادھر سے اٹھاتے ہیں analog output سے آپ دیکھ سکتے ہیں ten number cable نکر رہی ہے اور یہ ہماری green cable کے ساتھ out ہو رہی ہے جو کہ ہماری actuator کی طرف جاتی ہے actuator کو ہمارے جو zero to ten voltage ہیں وہ اس سے ملتے ہیں آپ کو actuator کی طرف لے کے جاتا ہوں